بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے پیارے دوستو السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی پسندیدہ ہے اور خاص کر گرمیوں کا یہ توفہ سمجھا جاتا ہے یہ گرمیوں بہت مفید ہوتا ہے جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رواں کی دال یہ خاص کر بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں اور پکاتے ہیں اور گھروں میں تیار کی جاتی ہے لیکن ہم آج آپ کو اس کی ریسپی بتائیں گے تاکہ آپ اس کو بزار سے پرچیز کر کے خود گھر میں تیار کر سکیں کیونکہ بعض لوگوں کو بلکہ بہت ساری ہماری بہنوں کو یہ طریقہ بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو آئیے اس دال کو بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ ڈیڑ پاؤ ڈال لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح ساف کر لیا ہے ویسے یہ ساف ہوتی ہے اس میں اتنے ککریں وغیرہ نہیں ہوتے اب میں اس کو دھو کے پانی میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے دھو کے اب میں نے دیر لیٹر پانی ڈال کے اس کو بواز کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں ایک چمچ نمک ڈال دیا میں نے آدھا گھنٹہ یہ بوائل ہوگی اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں میں نے یہ سات سے آٹھ حدد پیاز نہیں ہے میں نے ان کو چھیل لیے اب میں ان کو کار لوں گی یہ اس طریقے سے میں نے سب پیازوں پیتے کار لینے میں نے سارے پیازوں کو ایسے چوب کر لیا ہے یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہماری ڈال کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ اب اس کو دیکھتے ہیں یہ بہت سوفٹ یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے پیس لیں گی یہ ایسے ایسے ہماری ڈال کو پیس چکی ہے اب اس میں میں پیاز دال ہمارے ڈال کو پیس چکی ہے اب اس میں میں پیاز دال جو میں نے کٹے تھے اور میں نے چار سے پانچ ادر ہری ملکیں نہیں ہیں وہ بھی میں ڈال دوں گی چمچ کی مدد سے اچھی تاں مکس کر لوں گی پانی اس میں ڈال دیئے اب میں نے آدھا لیٹر پانی اس میں ڈال دیئے یقیند دیئے میں ڈال دیئے کٹے پانی اس میں ڈال دیئے رینا چاہتے ہیں جو خوش کٹے پانی این آخر یہ میں آپ اس کو پانچ منٹ تک پکاؤں گی پانچ منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑی ایسی دال بن گئی ہے ہماری یہ دیکھیں پیاد بلکل گھر چکی ہے اس میں ہماری اب ہم اس کو اس کا تڑکہ لگائیں گے یہ میں نے پیاز لیے آدھا پیاز لیے اس میں آدھا کپ آئیڈ ڈالے اب میں یہ چولے کے اوپر رکھ دیے میں نے اس کو یہ دیکھیں ہمارے پیاز براؤن ہو رہے ہیں میرے پیازیں گے پیازیں گے ہمارے براؤن ہو گئے ہیں اب میں یہ اس میں ڈال دوں گی دوستو یہ ہماری روان کی ڈال ریڈی ہو چکی ہے آپ کے سامنے یہ ریسی پی ہم نے پیش کی ہے اب یہ بالکل ریڈی ہے اس میں آپ لیمو استعمال کر کے اس کو کھا سکتے ہیں اس میں لیمو جو ہے وہ مزہدار لگتا ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ لیمو کے ساتھ بڑھ جاتا ہے تو خمیری روٹی کے ساتھ بھی یہ بہت پسند کی جاتی ہے اور سادہ روٹی تندور کی اس کے ساتھ یہ بہت اچھے لگتی ہے یہ بہت فائدہ مند ریسی پی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی اور اس کو آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور ایک ریکویسٹ بھی آپ سے کرنی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم جو اتنی محنت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی خوشی ہو اس کا ریوارڈ ملے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے دیلی کچن تھانکی سو مچ اللہ حافظ